ٹرین کا سفر کسی خطے کے بارے میں جاننے کا ایک بہترین ذریعہ ہے جس کے دوران شہروں کے ساتھ ساتھ دیہات کو دیکھنا بھی ممکن ہوتا ہے۔ ٹرین کے سفر سے آپ کو اپنے اردگرد کی دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اب ایک سے دوسرے شہر جا رہے ہوں یا شہر کے اندر چلنے والی کسی ٹرین سروس پر سفر کر رہے ہوں۔ اس سفر کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی وہ کونسی ٹرین ہے جس پر سفر کرنے کے لیے ایک آ دو دن نہیں بلکہ پورے چھ دن درکار ہوتے ہیں۔ جی ہاں واقعی یہ دنیا میں ٹرین کا سب سے طویل سفر ہے جو ایک ہی ریلوے لائن پر کیا جاتا ہے۔ ٹرانس سائیبیرین ریلوے کا نیٹورک ماسکو سے روس کے مشرق بائید کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ یہ ٹرین ماسکو سے ویڈیوازٹاک تک سفر کرتی ہے یہ مجموعی طور پر پانچ ہزار سات سو بہتر میل کا فاصلہ ہے جس کے دوران ٹرین یورپ اور ایشیا کے مختلف حصوں سے گزرتی ہے۔ ایک ہزار نو سو سولہ سے یہ ٹرین کام کر رہی ہے مدرس میں سفر کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرین بہت سست روی سے سفر کرتی ہے اور روس کے متعدد خطوں سے گزرتی ہے جس دوران یہ متعدد خوبصورت مقامات پر رکتی ہے۔ اس ٹرین کو اپنا سفر مکمل کرنے میں ایک سو چوالیس گھنٹے یا چھے دن لگتے ہیں۔ ویسے تو کچھ ٹرینیں اس سے بھی زیادہ فاصلے تک سفر کرتی ہیں مدر وہ مختلف ریلوے لائن سے گزرتی ہیں۔ ان میں سے بھی محض ایک ٹرین ہے جس میں مسافر سفر کر سکتے ہیں۔ شمالی کورین سٹیٹ ریلوے پیونیانگ سے ماسکو تک ٹرین چلاتی ہے اور یہ فاصلہ چھے ہزار تین سو اسی میل ہے۔ اس کے لیے ایک سنگل بوگی والی ٹرین پیونیانگ سے ویڈواز ٹاک جاتی ہے جہاں وہ دوسری ٹرین سے منسلک ہوتی ہے جھوٹا سائی بیریان ریلوے۔